رمضان 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 یا حبیب رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا سنڈے اور کوئی سب دن جو ہے جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اچھے ذمہ آ رہے ہوں گے خیر آج ہم ہم اوملٹ بنانے جا رہے ہیں میرا سٹائل اوملٹ طیبہ کا سٹائل والا اوملٹ جو میں اکثر بناتی ہوں فائملی کے لئے ویکنڈ پہ ہاں ویڈیو ایسے بھی تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اوائل چاہیے کوئی سبھی اوائل آپ لے سکتے ہیں انڈے لے لے سکتے ہیں آپ کوئی سبھی انڈے لے سکتے ہیں سم سپرنگ انیانز گرین چلیز انڈ انیانز اس سے پہلے ہاتھ دولیں اپنے ہمیشہ میں دولتی ہوں بتانا بھول جاتی ہوں کیا ہائیجینک اور صفائی رکھنا بہت ضروری ہے تو اس سے پہلے آپ پلیز میرے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں شیئر کریں لائک کریں ویڈیو کو اور اس سے پہلے آپ کو کوئی انڈا میلے سٹایا تو سب سے پہلے میں آپ کو مسائلے کتا ہوں میں کونے مصائلے لوگ میں جلدی پان میں چاہتے ہیں لیکن آپ کو ہمیشہ گہتے ہیں یہ 5.9 ایمل کا 1 ٹی سپون ہے تو میں یہ والے یوز کروں گی نمک لیں گے ہم 1 ٹی سپون نمک آپ حسب زائقہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا کم ہی لیا ہے زیادہ نہیں لیا اور یہی 1 ٹی سپون جو ہے وہ میں نے پلال میچ لے لیا ہے تھوڑی سی میں نے ہلزی لے لی ہے کلر کے لیے اور بالکل ہاف ٹی سپون یہ جو ہے میں زیرا لوں گی جسٹ فر فلیورنگ ٹھیک ہے اور بلیک پیپر لوں گی ہاف ٹی سپون یہ دیکھ لیا ہے کرشت ہے لیکن بڑی کوس کرشت ہے اب جو سوکا دنیا میں تھوڑا فل یہ ٹی سپون لوں گی میں کیونکہ سوکا دنیا اس کا فلیور مجھے بہت اچھا رکھتا ہے کھانوں میں تو میں پھڑا 1.5 ٹی سپون جو ہے وہ میں سوکا دنیا ہوں گی اور 1.5 ٹی سپون زیرا کا مسالی جو ہیں سارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو جو ہے وہ میں چاپ کروں گی انیان اور یہ سارے انیان میرے پس دنیا نہیں ہے تو اس لیے میں یہ والا انیان بھی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو گارنشن نہیں ہے ایکشلی تاکہ جو کلر ہے وہ آم لیٹ کا وہ خوبصورت گرین گرین ہرا ہرا ہے جی اب میں نے جو سارے انیانز سپرنگ انیان دوسرے انیان اور گرین چیزیں ان کو میں نے چاپ کر کے فائنلی چاپ کیا ہے اور ان کو میں نے مکس کر لیا ہے ان کو اپنے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ سارے جو مسالے تھے وہ ڈال لینے ہیں ٹھیک ہے جو یہ جو ساتھ چپٹ جا کے ان کو بھی تار لینے ہیں اور یہاں پہ آپ کو میں ایک اور ٹپ دوں گی ایک تو آپ یہ ساری جو چیزیں ان کو مکس کریں یہ جو مسالے میں نے ڈرائے والے اور ہلکا سا تھوڑا سا پانی لے کے آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے تاکہ یہ جو ڈرائے مسالے ہیں یہ انڈے میں گھٹلیاں نہ شور کریں آپ نے افسر دیکھا ہوا ہم انڈے ڈالتے ہیں تو گھٹلیاں نظر آتی ہیں تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ جو گھٹلیاں نظر آتی ہیں مسالے کی جو ڈرائے مسالہ ہم ڈالے یعنی کہ جو ڈرائے مسالے میں ڈالے ہیں ان کی گھٹلیاں انڈے میں نہ شو ہوں انڈے میں بالکل سمودھ نظر آئیں تو اس کے لیے ہم جو ہے یہ پانی ہلکا سا پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں آپ نے دیکھنے زیادہ نہیں کرنا تو یہ ہم نے انڈے بنانا ہے پانی کا اوملیٹ بنانا ہے انڈے کا اوملیٹ بنانا ہے تو اب ہم نے جیسے ہی یہ کر لیا مکس اچھی طرح تاکہ وہ جو سارا ڈرائے مسالہ ہے وہ ڈیزولڈ ہو گیا ہو ہم نے انڈے لینے میں سیون لوگ ہیں ان کے لیے ساتھ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اوویزلی میرا ذرا مسالہ زیادہ ہے لیکن آپ اپنے حسبے ضرورت جو ہے جیسے بھی جتنے بھی لوگوں کے لیے آپ نے بنانا ہے آپ حسبے ضرورت بھی زائی کا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں میں اس میں تقریباً ایٹ ایک ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح پھینٹ میں ایک اور طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کا انڈا جو ہے وہ پھولا وہاں فلفی اور بھرا بھرا نظر آگا اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے انڈے کو فول کرنا ہے یہ سپون میں اس ہی لیے یوز کر رہی ہوں انڈے کو میں نے اس میں فول کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ انڈا جو ہے یہ سارے مسالے میں میں فول کر لیا اور اس کو اچھی طرح سے میں فول کروں گی ایسے ایسے زردی کو جو ہے اس کی یوک ہے اس کو بریک کر کے اس کو میں ایسے کروں گی تاکہ اس میں جو ایر ہے وہ فل ہو اور جو ہمارا ایگ ہے وہ پھولا ہوا ہو اور یہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہی ہے کہ ہمارے جو انڈا ہے اس میں جو ہوا ہے ہوں کی تاکہ اس میں بھول کرنے کی Relation ایک نے انڈا ہے اس میں طرح سے مانتے ہیں اور یہ شیف اسے کرتے ہیں انڈے کو اپنے ہاتھ سے ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چینیز جو ہیں وہ اکثر اسے کرتے ہیں انڈے کو پھولا ہوا شو کرنے کے لیے سٹف نظر آئے آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں here is another tip for me میں ایک ٹیبل سپون جو ہے میں اس میں آئل ڈال دیا ہے میں ایک کپ لے کے یہ ایٹ ایگ کا آملیٹ ہے سیون لوگ ہیں میں ایک کپ لے کے اس کو جو ہے میں پھلا دوں ہی ٹھیک ہے اور میں نے نیچے گریل جو ہے آن کر دیا ہے باقی کا جو ہے وہ یہ گریل میں بنے گا تو ابھی ہم ویٹ کریں گے کہ یہ نیچے سے پک جائے جب یہ نیچے سے پک جائے گا تو میں اس کو گریل میں ڈال دوں گی گریل وہ جو ہوتی ہے جو اوپر سے جلتی ہے اوون میں نہیں گریل میں ڈالیں گے اوکے ناو اب ہم کیا کریں گے یہ ہماری جو نیچے والی تے ہیں انڈے کی یہ پک چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بلکل ایسی گولڈن براون دیکھنی چاہیے اب ہم کیا کریں گے جو کہ اوون کے اندر ہی گریل ہے اس کو میں نے 180-200 ڈگری پہ گرم کیا ہوئے اور وہ فلی ہیٹ تو اس کے اندر ہم یہ جو بلکل 2-3 منٹس کے لئے رکھیں گے ابھی یہ بلکل 2-3 منٹس میں اپر لے جو ہے اپر جو اس کا ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اور اس کے اندر ہی جو چکے ہیں اورہم دیکھیں گے یہ بینکٹ میں ہمارا جو ایک ہے پاتھککٹ ہے بیٹیفولی کوکٹ ہے آپ اس کو زیادہ گولدن بھی کر سکتے ہیں اور آہم کبھی لیکن یہ بلکل پرپکٹی ریڈی ہے نچے سے اوپر سے دونوں سائیڈوں سے اور ابھی ہم اس کو سیف کریں گے گرم گرم پراتھے کے ساتھ اور اس کو بھی دونوں کو میڈو ساتھ میں پراتھا بن رہا ہے اور انڈا ہمارا ریڈی ہے اور دوسرا پوچھن انڈی کا نیچے پراتھے ساتھ ساتھ بن رہے ہیں ساتھ ساتھ چائے بنیں گی اور مزے کا ہم ناشتہ جلو کریں گے اوکے جی اب ہم اس پراتھے کو جو ہے رول بنائیں گے آملیٹ کے ساتھ تاکہ پریزنٹیشن کے لیے ایک آئیڈیا ہو جائے کہ اس کو پریزنٹیشن جو ہے اگر ہم نے پریزنٹ کرنا ہے کوئی آیا ہو گرمی سپیشل میمان اس کے لیے ہم ایک کچن فوائل لیں گے اور اس میں نیچے پراتھا اور اس کے اندر اومنیٹ رکھے اس کو ہم رول کر کے اور پھر ہم اس کو ایسے سلائٹلی سلانٹڈ کرتے دیں گے اور ایسے ہم اس کو with any چائے کے ساتھ یا پھل کے ساتھ یا آپ جیسے بھی اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں مہمانوں کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں ہم اس کے لیے پراتھا یہاں ہم اس کے لیے پراتھا کے لیے پراتھا ہے اور ایسے ہم اس کے لیے پراتھا کیا اور دیویں گے سکتے ہیں اور شکریہ پراتھا کے لیے پراتھا ہے اور دیویں گے در ایسے ہم اسے کے لیے پراتھا ہے بھلا أفیز ربا خیر